نمسکار سمسام ایک وشیوں پر آپ کے پسندیدہ کارکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دی پکڑو بھال پردان منتری نریندر موڈی کے 68 جن دن کے موقع پر ان کے چاہنے والوں کے بیچ خاصہ اتصا ہے سادگی سے اپنا جن دن منانے والے پردان منتری نریندر موڈی دیش کے ہر کونے میں لوگ پریہ ہیں ان کے کارکال میں دیش نے نئی اچائیوں کو چھوا ہے تو ان کی پارٹی بی جے پی نے بھی سفلتہ کے نئے آیام ستھاپیت کیے ہیں لیکن ان کا یہاں تک کا سفر اتنا آسان نہیں تھا جیون کے تمام اتار چڑھاووں کو پار کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے ہیں ان کے جن دن کے موقع پر آج وشیش میں آج وستار سے جانیں گے نریندر موڈی کے اب تک کے سفر کو جانیں گے ان کی اپلبدیاں اور نیترت پکشمتہ کو تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش اس سے پہلے کہ ہم ان کے جیون پریچہ پر نظر ڈالیں سب سے پہلے بات اس بات کی جس کی پوری دنیا مورید ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پدھان منتری نریندر موڈی کی نیترت وکشلتا کی اور سنگٹھناتما کشمتا کی ایک طرف پدھان منتری نریندر موڈی کی اگوائی میں کیندر سرکار نے کئی جن کلیانکاری یوجناوں کی شروعات کی ہے اس سے دیش کو آگے لے جانے کی کوشش کی ہے تو دوسری طرف سنگٹھن ستر پر بھی وہ اپنی پارٹی یعنی بی جے پی کو لگاتار آگے بڑھانے میں جھٹے ہوئے ہیں ان کے چہرے کے دم پر ہی بی جے پی کیندر کے علاوہ راجیوں کی ستر فیزدی آبادی کا شاسن دیکھ رہی ہے نریندر موڈی نے جب سے پردھان منتری پدھ کی کمان سنبھالی ہے انہوں نے ہر مورچے پر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پارٹی کے لیے راجنیتک کشلتا کے کیندر بندو ہیں پی ایم او سنبھالنے کے بعد سے ہی وہ دیش کے ساتھ سنگٹھن سے تالمیل بٹھا کر پارٹی کو بھی اپنے کشل نترتو سے سنبھالے ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک راجن جیت کر پارٹی کو اکھیل بھارتی ستر پر مجبوطی سے اُبھارنا ان کے چار سال کی سنگٹھنک نترتو کی مہتپونڈ اپلپ دی ہے یہ پردھان منتری موڈی ہی تھے جن کے چہرے پر 2014 میں جنتا نے پارٹی پر اتنا بھروسہ جتایا جتنا بیتے قریب تین دشکوں میں نہیں جتایا تھا بیتے چار سالوں میں جتنے بھی راجیوں کے ویدھان سبا چناؤ ہوئے ان میں سے زیادہ تر میں راجنیتک پنڈیتوں نے موڈی فیکٹر کا لوہا مانا شاہے ہریانہ میں 4 سے 47 سیٹوں پر پہنچانے کا کریشمہ ہو یا مہاراشتر میں 123 جیتنا جانکار اس کے پیچھے نریندر موڈی کے ویکٹیگت کریشمے کو ہی ذمہ دار مانتے ہیں عالم یہ ہے کہ بیتے چار سالوں میں کانگریس کے پاس اتر بھارت میں پنجاب، دکشن بھارت میں کرناٹک اور پودچیری وے اترپور میں مزورم کے روپ میں کل چار راج ہیں جبکہ بی جے پی 21 راجیوں میں اکیلے یا گڑ بندن کے ساتھ سرکار بنانے میں کامیاب ہوئی ہے GST کے امپلیمنٹیشن کے بات ڈیمونٹیزیشن کے بات جنتہ نے بہت اچھے سے ویلکم کیا سورو میں تھوڑے اپوزیشن تھے لیکن بعد میں لوگوں کو ریلائز ہوا آپ نے دیکھا کہ ٹیکس دینے والے اولموز ڈیبل ہو گئے اور گروہد کی بات کریں تو آٹھ پرتیشت سے زیادہ گروہد اسکوارٹر میں ہوا کوئی کارن نہیں ہے کہ ہم اسڈیبل دے گروہد کو نہیں پرابت کریں گے منفیکسٹنگ اچھا کر رہا ہے ایکانومی ٹیک آف سٹیج میں آ چکا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پریاس موڈی جی نے کیے اس کا ریزلٹ آب آنا سروع ہوئے حال ہی میں ہوئے گجرات بھیدانصبہ چناؤ شاید تدھان منتری نریندر موڈی کی چھوی اور نیتر تشمتہ کی سب سے بڑی پریقشہ تھی نریندر موڈی کے گروہ راجے گجرات میں بائیس ورشوں سے بی جے پی ستہ پر قابش تھی میڈیا میں آئی ستہ ویرودھی لہر کی خبروں اور بیپکشی دلوں کے آکرامک پرچار ابھیان سے گجرات کی راہ بی جے پی کے لیے بہت مشکل لگ رہی تھی لیکن پردھان منتری نے پرچار میدان میں اتر کر نہ صرف بی جے پی کو جیت دلانے میں کامیابی حاصل کی بلکہ ان کے چہرے پر جنتہ کے بھروسے نے مہر لگائی مکھے منتری بنے گجرات کے تو گجرات بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہونے کے بہت کمجور اس تھی میں تھا اس سے پہلے وہاں پر بھوکم پ آیا تھا جس کو لے کر سرکار کی آلوچنا ہوئی تھی اسی وجہ سے نارندر موڈی جی کو بھیجا گیا اور نارندر موڈی نے وہاں جا کے پورا جو بھوکم کا کام تھا اس کے بعد جتنا ریہبلیٹیشن کا کام ہوا اس میں تیجی لائے اس کے بعد لگاتار کام کیا پھر مکھے منتری بنے رہے اور مکھے منتری بننے کے بعد گجرات کے وکاس پر جو کام کیا بارہ سال جب وہ مکھے منتری رہے تو ایک گجرات موڈل جسے ہم ڈیولپمنٹ کا موڈل کہتے ہیں اس کو تیار کیا جس نے بتایا کہ یہ دی راجنیتہ چاہے مکھے منتری چاہے یا لیڈر چاہے تو وہ کسی بھی اسٹیٹ کا پوری طرح سے وکاس کر سکتا ہے نئی تقنیق کا استعمال ہو یا لوگوں سے سمواد کے نئے نئے طریقے پردھان منتری نریندر موڈی سمپریشن کی ہر کلامیں نہ صرف ماہن ہیں بلکہ لوگوں تک اپنی بات بہت بہت بھی رکھنے والے زبردست وقتہ بھی ہیں سوشل میڈیا کا استعمال انٹرنیٹ کے ذریعے ریلی یا ریڈیو بیتے چار سالوں میں پردھان منتری نریندر موڈی نے سرکار اور سنگٹھن کے سطور پر جنتہ سے سمواد کا ایک ایسا سلسلہ قائم کیا ہے جو عبود پورو ہے بیورو ریپورٹ راجے سبا ٹی وی تدھان منتری نریندر موڈی نے اپنے شپت گرہن سمہاروں میں سارک نیتاؤں کو نیوتا دے کر صاف سنگٹھن کے دے دیئے تھے کہ ان کی ویدیش نیتی کیا ہوگی اس میں سندے نہیں کہ دنیا راجنیتک ساماجک اور آرثک بدلاو کے دور سے گزر رہی ہے سبھی دیش اپنی گھریلو اور ویدیش نیتی کے ذریعے اس بدلاو کے ساتھ تالمیل ملانے کی کوشش میں ہیں اپنے اب تک کے کارکال میں نریندر موڈی نے پوری شمتہ کے ساتھ ان دیشوں کے ساتھ رشتے مضبوط بنانے کے سارتک پریاس کیے ہیں جن کی عطیت میں اندیکھی ہوتی رہی ہے ایسے کچھ دیشوں کا دورہ کرنے والے وہ پہلے بھارتی پردھان منتری بھی بنے پردھان منتری رہتے ہوئے انہوں نے نہ کیول ویدیشوں سے بھارت کے سمبند مضبوط کیے بلکہ ویشوک سطر پر بھارت کا رتبہ بھی پڑھایا پردھان منتری نریندر موڈی کی دیاوہر ایک سوچ اور پہنچنے وہ بھارتی ویشوک شکتی کے روپ میں بھارت کی ساخت کو پوری دنیا میں بڑھانے کا کام کیا ہے پیتے چار سالوں کی ہم بات کریں تو پردھان منتری نریندر موڈی نے بھارت کے پڑوسی دیشوں دکشن پورو ایشیای دیشوں اور پشمی ایشیای دیشوں پر خاص طور سے دھیان کینرد کیا ہے ان کشیتروں میں بھارت کے مہت پون سامرک اور آرثک ہیت چڑے ہوئے ہیں اسی سال کرتندر دیوست کے افسار پر آسیاں کے سب ہی دس دیشوں کے شاسنا دیکشوں کی دلی میں موجود کی پردھان منتری کی ایکٹ ایشت نیتی کی سفلتا کو درشاتا ہے اس کے علاوہ پردھان منتری نریندر موڈی کے نیترت میں پشم ایشیای دیشوں سعودی عرب سعودی عرب امیرات ایران اسرائیل اور فلسطین سے بھارت کے سمبند اور بہتر ہوئے ہیں یہ بھارت کی ویدیش نیتی کی سفلتا ہے اس کے ساتھ ہی افریقہ اور دکشن پرشاند کے دیشوں کے ساتھ بھارت کے رشتوں کو ایک نیا آیام دینے میں بھی پردھان منتری نے مہت پونڈ بھومے کا نبھائی ہے انڈیا افریقہ سمیلن کے دوران سبھی افریقی دیشوں کی بھارت میں موجود کی یہ بتاتا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنے سمبندھوں میں پچاس اور ساٹھ کے دشت والی غرم جوشی واپس جاتے ہیں دنیا کے دیشوں سے مضبوط رشتے بنانے کے علاوہ پردھان منتری نریندر موڈی نے وشو کے مہت پونڈ نیتاؤں کے ساتھ بھی نیجی رشتی بنانے میں سفل ہوئے چاہے وہ چین کے راشترپتی شی جن پنگ ہو یا روسی راشترپتی ولادی میر پوتن یا امریکہ کے راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ پردھان منتری نریندر موڈی نے سب کے ساتھ ویکتیگت رشتوں کو کافی مضبوط کیا اچھا سوال ہے کہ دیش کے ساتھ پردھان منتری نریندر موڈی اور بھارت کے رشتوں میں نریندر موڈی جی کا جو بھومی کا ہے یوگدان ہے وہ بہت مہت پون ہے اس کو بھی ڈے ون سے شروع کرنا چاہیے جب نریندر موڈی پردھان منتری بننے کی شپت لے رہے تھے تو ہمارے سارک دیشوں کے جو پردھان منتری تھے اور مکھیا تھے چیف جو تھے وہ اس شپت گرہن سمہاروں میں آئے تھے وہ ہی ایک بڑی شروع تھی آجان ہندوستان میں اتنے پردھان منتری ہوئے اتنے شپت گرہن سمہاروں ہوئے لیکن کبھی ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا اور نریندر موڈی جی نے آ کر جب یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک ایسی بھومی کا میں ہیں ایسے ایک فیس کے ساتھ ہیں کہ ہمارے پڑوسی دیشوں کے ساتھ ان کا رشتہ رہے گا یا نہیں رہے گا تب سبھی سارک دیشوں کے جو پردھان تھے جو مکھیہ تھے وہ اس شامل ہوئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب چار سال میں پچاس سے زیادہ دیشوں میں انہوں نے ایک جو یاترائیں کی ہیں اس سے ہندوستان کے امریکہ اور روس دو جو الگ الگ دھروو مانے جاتے ہیں پلٹیکل پاور مانے جاتے ہیں ان دونوں کے ساتھ بھی ہم بہتر سمبندوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تیسرا ایک پاورفل کنٹری ہے چائنا اس کے ساتھ بھی ہم بہتر طریقے سے رشتے نبھا رہے ہیں اور جو ہمارے پڑوسی دیش ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے سمبند مجبوط ہوئے ہیں پردھان منتری نریندر مودی نے اب تک چین کے ساتھ بھارت کی پیدیش نیتی کو ساف کرتے ہوئے سبھی سمبھاویت کشیتروں میں سہیوگ بڑھانے کی دشا میں کام کیا انہوں نے آپسی آسامتیوں کو ویوادوں کی شکل بھی نہیں لینے دی پردھان منتری نے چین کے ساتھ ڈوکلاں ویواد کو کافی کشلتا سے حل کیا بھارت کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ بھارت چین سیما پر شانتی رہے لیکن چین اُلجھے ہوئے مددوں کو چلدی سلجھانا نہیں چاہتا بھارت کے پڑوسی دیشوں میں چین کے دخل انتازی کو دیکھتے ہوئے بھارت نے جاپان دکشن کوریا اور اورشریلیا جیسے دیشوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو نیا روپ دے کر اسے سنتولت کرنے کا پریاس کیا ہے وہ دیدہ سنیک این لیڈرز سٹوری نہیں تھا سپیروں کا دیش نہیں بھارت ایک آئی ٹی کا دیش ہے جہاں مجبوط لوگ رہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں جو پورے ویشو میں اپنا کانٹریبوشن دے سکتے ہیں ہر جگہ موڈی جی گئے یہی سندیش دیا اور جو ایک انویسمنٹ کی بات ہوتی انویسمنٹ لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ گئے اور کوئی آپ پر رحم کھا کے انویسمنٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا انویسمنٹ جو بھی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے دیش کا محول کیسا ہے کیا دیش مجبوط ہے مجبوط ہاتھوں میں ہے کیا پولیسی سٹرونگ رہے گی implement کر پائے گی جو ستہ میں لوگ ہیں کیا ان کا انویسمنٹ سیف ہے اور یہ محول بنائے نریندر موڈی جی نے اور آج جو ایک بہت بڑا ایک FDI کا ہمارے پاس دھروہر ہے وہ نریندر موڈی جی کا ہی contribution ہے امریکی راشترپتی ڈونالڈ ٹرم کی اصتھر نیتیوں سے بھی بھارت امریکہ سمبندھوں میں اتار چڑھاواتے رہے ہیں ان میں ویابار اور آبرجن جیسے مدھے بھی شامل ہیں لیکن ان سب کے پاوجود پردھان منتری نریندر موڈی نے امریکہ کے ساتھ رکشہ اور انترکش جیسے سمویدن شیلک شیطروں میں اچھ تقنیق حاصل کرنے کے لیے سمجھوتے کیے ہیں اس کے ساتھ ہی پردھان منتری نے بھارت کے پرانے دوست روس کے ساتھ بھی رشتوں کو مضبوط کرنے اور بہتر بنانے کی تشاہ میں کام کیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے نیترت میں بھارت نے پچھلے چار سالوں میں جلوائیو پریورتن انتر راشتری آتنگوات جیسی چنوٹیوں کے ساتھ ہی سیوکت راشتر سودھاروں کے ذریعے ویشوک منچوں پر اہم بھومی کا نبھائی ہے دنیا میں بھارت کی پڑھتی ساکھ کا انتازہ اسی بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ انتر راشتری نیائیالے میں نیائیادھیش کے لیے بھارت نے بریٹن کے امیدوار کو مات دی پردھان منتری نریندر موڈی شالینتہ کے ساتھ سمبندھوں کو نبھانے کے ساتھ ہی سمائے پر کٹھور نرنے لینے سے بھی نہیں جوکے بھارت کے تمام پریاسوں کے باوجود جب پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آیا تو انہوں نے اس کے جواب میں سرجکل شرائک کو انجام دے کر پاکستان سے سمبات بند کر دیا پردھان منتری نے بیتے چار سالوں میں نہ کیول ویدیشوں سے سمبندھوں کو مضبوط کیا اور اسے نئی دشا دی ہے بلکہ ویدیشوں میں رہنے والے بھارتیوں کو بھی دیش سے جوڑنے میں سفل رہے ہیں بیورو رپورٹ راجعہ سبھا ٹی وی دیش کے پندرویں پردھان منتری نریندر موڈی دیش کے سب سے زیادہ لوگ پریش شخصیتوں میں سے ایک ہیں لیکن ایک معمولی سا چائے بیشنے والا بالک اتنے بڑے مقام تک کیسے پہنچ گیا یہ سب کے لیے کوتوحل اور چرشہ کا وشہ رہتا ہے آئیے آپ جانتے ہیں نریندر موڈی کے جیون سفر کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر نریندر موڈی نے یہ سفر کن حالاتوں میں کن سنگھرشوں کے ساتھ تیہ کیا 17 ستمبر 1950 کو چنمین نریندر موڈی پتا دامودر داس موڈی اور ماتا ہیرابا کی چھے سنتانوں میں سے تیسری سنتان ہیں ان کا جن اتری گجرات کے محسانہ زلے کے ایک چھوٹے سے قصبے وڈنگر میں ہوا وڈنگر ایک اعتحاسک شہر ہے جو کبھی ادھیان اور آدھیاتمکتہ کا ایک مہتوپون کی اندر تھا کہا جاتا ہے کہ چینی یاتری ہوئنگ سانگھ نے وڈنگر کا دورہ کیا تھا وڈنگر کا ایک سمرد بہت اعتحاس بھی رہا ہے شتابدیوں پورو 10,000 سے زیادہ بہت وکشوں نے اس بھومی کو اپنا نواز ستھان بنایا تھا نریندر موڈی کے جیون کا شروعاتی دور اسی وڈنگر میں گزرا ان کا پریوار سماج کے کافی کمزور تبکے سے تھا دو وقت کا بھوجن جھٹانے کے لیے بھی پریوار کو سنگھرش کرنا پڑتا ان کے پتا ستھانیہ ریلوی سٹیشن پر چائے کے دکان پر چائے بیزتے تھے شروعاتی ورشوں میں نریندر موڈی بھی اس چائے کے دکان پر اپنے پتا کا ہاتھ بھٹاتے تھے سنگھرشوں کے ان دنوں کا نریندر موڈی کے جیون پر گہرا پربھاو پڑا بڑی مشکل سے نریندر موڈی نے اپنی بڑھائی جیون کے سنگھرشوں اور پتا کے چائے سٹال میں مدد کی زمیداری کے بیچ سنتولن ستھاپت کیا حالانکہ ان مشکل حالاتوں میں بھی ان کے سہپاٹھی نریندر موڈی کو ایک میدھاوی اور مہنتی چھاتر کے طور پر یاد کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بچپن میں نریندر موڈی کا سپنا تھا کہ وہ سینہ میں بھرتی ہو لیکن بھاگیا نے ان کے لیے کچھ اور سوچا ہوا تھا 1967 میں نریندر موڈی نے ہائٹ سیکنٹری کی پڑھائی پوری کی کہتے ہیں ان کے اتحاپکوں نے انہیں ایک اوسط چھاتر بتایا لیکن پردیبہ شالی ترکشیل وقتہ بھی کہا اس کے بعد راجنیتک ویجیان میں 1978 میں کی جبکہ 1983 میں انہوں نے گجرات پشو بیتیالے سے راجنیتی ویجیان میں ہی سنات کوتر کیا سنگھرشوں کی بچپن کی سیخ ان کے راجنیتک جیون میں اپکام آ رہی تھی وہ رسس کے ایک مضبوط ستمب کے دور پر اُبھرتے جا رہے تھے 1975 کے آبادکال کے دوران انہیں بھومیگت ہونا پڑا لیکن اس دوران انہوں نے اپنی کشاگر بودھی سے سرکار ویرودھی پڑچے چھاپنا اور انہیں بانٹنا جاری رکھا نرہندر موڈی 1987 میں بیجی پی سے جڑے 1987 کے احمد آباد ستھانیا چناؤ کے لیے پرچار کرنا ان کی پہلی زمداری تھی ایک جوشیلے پرچارہ بھیہان نے اس چناؤ میں بیجی پی کی جیت پکی کر دی ان کی وشیش سنگٹن شیلی اور ندرت وکو دیکھتے ہوئے وہ 1990 میں گجرات ویدھانسفہ چناؤوں کے لیے رننیتی بنانے والی مکھٹیم کا حصہ بنایا گئے ان چناؤوں نے ایک دشک پرانے کانگریس شاسن کا انت کر دیا راج میں کانگریس نے 1980 میں 141 اور 1980 میں 149 سیٹیں جیتی تھی لیکن 1990 میں کانگریس کا آنکڑا گھٹ کر 33 سیٹوں پر آ گیا بیجی پی کو 67 سیٹوں پر سفلتہ ملی اور پارٹی چمن بھائی پٹیل کے ساتھ گڑ بندھن سرکار میں شامل ہو گئی حالانکہ یہ گڑ بندھن کچھ سمیں ہی چل سکا لیکن گجرات میں بیجی پی ایک بڑی شکتی کے طور پر اُبھر کر سامنے آئی کی مدد کرتے رہے اور اس کے بعد جب سے بچپن میں ہی سنگ سے جب جڑا ہوا تو سنگ کے ساتھ سنگ کے لیے اور راشت کے لیے دونوں کے لیے وہ لگاتار کوششیں کرتے رہے آپ نے دکھا گیا کہ ان کا پلٹیکل سفر سنگ کے سفر سے بہت دنوں بات شروع ہوا ہے سنگ میں وہ بچپن سے جڑے ہوئے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ان کا جو سفر ہے اور جیسے ہم راجنیتی کی سفر کہتے ہیں جیسے نریندر موڈی جی کی پہچاند کہتے ہیں وہ کافی دیری سے شروع ہوا کیونکہ ان کی پرائیورٹی ان کی پراتھمکتہ راجنیتی نہیں رہی تھی گجرات کے وکاس پر جو کام کیا 12 سال جب وہ مکہ منتری رہے تو ایک گجرات موڈل جسے ہم ڈیولپمنٹ کا موڈل کہتے ہیں اس کو تیار کیا جس نے بتایا کہ یہ دی راجنیتا چاہے مکہ منتری چاہے یا لیڈر چاہے تو وہ کسی بھی اسٹیٹ کا پوری طرح سے وکاس کر سکتا ہے اور آج جو ہم دیکھتے ہیں پردھان منتری کا نارا سب کا سا سب کا وکاس یہ نیا نارا نہیں ہے ڈللی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو نیا نارا لگتا ہے پردھان منتری بننے سے پہلے جب وہ مکہ منتری تھے تب ہی اسی ایجندہ کے تحت انہوں نے گجرات پر کام کیا ناریندر موڈی 1995 کے ویدان سبہ چناؤں کے پرچار ابھیان میں سکریہ روپ سے شامل تھے اس بار بی جی پی نے پہلی بار سبھی 182 سیٹوں پر چناؤ رڑنے کا فیصلہ کیا اور نتیجے ایتیحاسک رہے پارٹی کو 121 سیٹوں پر جیت ملی اور بی جی پی نے سرکار بنا دی پربھار سوپا گیا سال 1998 میں بی جی پی نے اپنے بل پر ہیماچل میں سرکار کا گھٹن کیا اس کے ساتھ 1996 میں ہریانام 1997 میں پنجاب اور جمہو کشمیر میں بھی گڑ بندھن سرکار بنائی ڈلی میں ملے اتردائیتو کو نبھانے کی کوشل کلا سے ہر کوئی حد پرپ تھا ناریندر موڈی کو سردار پرکاش سنگھ بادل بنسیلال اور فاروق عبداللہ جیسے نیتاؤں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے اس دوران ناریندر موڈی کو سنگھٹن مہا سچیف کی بھومی کا سوپی گئی اس مہتوپونڈ پت پر اس سے پہلے سندر سنگھ بھنڈاری اور کشا بھاو تھاکرے جیسی دگج ہستیاں رہ چکی تھی اس پت پر رہتے ہوئے 1998 اور 1999 کے لوگ سبح چناؤوں میں ان کی مہتوپونڈ بھومی کا تھی دونوں چناؤوں میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بنی اور اٹل بیہاری واجبے کے نیترطو میں بی جے پی نے کیندر میں سرکار بنائی سنگھٹن میں رہتے ہوئے ناریندر موڈی نے نیا نیترطو تیار کیا انہوں نے پارٹی میں یوہ کارکرطاؤں کا حوصلہ بڑھایا اور چناؤ پرچار کے لیے نئی نئی تقنیقوں کے استعمال پر زور دیا اس بیچ ان کی نیترطو کشمتہ کا سب سے بڑا انام انہیں سال 2001 میں اس وقت ملا جب تتکالین پردھان منتری اٹل بیہاری واجبے نے انہیں گجرات کی کمان سمالنے کا نیا ہوتا دیا شروعات میں نریندر موڈی اس آفر سے اسہج تھے کیونکہ وہ ایک لمبے وقت سے گجرات سے باہر تھے لیکن خود اٹل بیہاری واجبے سے ملے اس سممان کو وہ ٹھکرا نہ سکے اور اس طرح سات اکٹوبر 2001 کو نریندر موڈی نے گجرات کے چودھے مکہ منتری کے طور پر شفت لی وہ راجے کی سب سے زیادہ سمیت تک سیوہ کرنے والے مکہ منتری بنے اور انہوں نے 2001 سے 2014 کے بیچ لگاتار چار بار مکہ منتری پت کی شفت لی جو ایک ریکارڈ ہے اسی دوران ستمبر 2013 میں بی جی پی کے سنسدیہ بورٹ کی بیٹھک میں نریندر موڈی کو 2014 کے چناؤ کے لیے بی جی پی کی اوڑ سے پردھان منتری بد کا امیدوار بنایا گیا اور ان کے نیتراتوں میں ہوئے چناؤ میں بی جی پی نے اعتحاسک جیت درج کرتے ہوئے گیندر میں پون بہومت کی سرکار بنائی دیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی 2014 میں پردھان منتری بننے کے بعد نریندر موڈی سرکار نے اب تک کئی لوگ پریئے یوجناؤں کے شروعات کی ہے ان یوجناؤں کا سیدھا سیدھا لاب بھارت کی جنتہ کو مل رہا ہے پردھان منتری آواز یوجنہ پردھان منتری جن آرگ یوجنہ مدرا یوجنہ جندھن یوجنہ اجولہ اٹل پینشن سٹارٹ اپ پردھان منتری کوشل وکاس جیسی تمام ایسی کئی یوجنہ ہیں جس کا عام جنتہ کے جن کلیان کے لیے جو شروعات ہوئی ہے جن یوجنہ کی اس کے ساتھ ہی نوٹ بندی اور جی اسٹی لاکر انہوں نے بھارتی ارتفعہ وستہ کو ایک نئی گتی بھی دی ہے جاتے جاتے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں پردھان منتری دوارہ شروع کی گئی جن کلیان کاری یوجنہ کے ساتھ نمسکار پچھلے چار سال میں انڈیا سرکار نے پردھان منتری نریندر موڈی کے نیتریتو میں ویتیا سماویشن کفائتی آواز کھانا پکانے کے اندھن ویدیو تی کرن اور پریوہن کنیکٹیویٹی جیسے کشتروں میں کئی جن کلیان کاری یوجنہ کی شروعات کی پردھان منتری کا پت سمحالتے ہی نریندر موڈی نے میک ان انڈیا اور دیجٹل انڈیا ابھیان لانچ کیے ان یوجنہوں کو لاغو کرنے کا اودیش تھا بھارت کو تیزی سے بڑھتی ارث ویوستہ میں بدلنا میک ان انڈیا کا مقصد تھا نیویش کی سوویدہ کو سرل بنانا نوچار کو بڑھاوا دینا بنیادی دھانچے میں ویقاس کرنا دیش میں ویابار کو آسان بنانا اور کوشل ویقاس کو بڑھاوا دینا جبکہ دیجٹل انڈیا کا مقصد دیش کو تقنیقی روپ سے سشکت سماج اور مضبوط ارث ویوستہ میں بدلنا ہے تدھانمتری نریندر موڈی کا مقصد دیش کو ڈیجٹل روپ سے سشکت بنانا ہے جہاں ہر کوئی بدلتی تقنیق سے پریچت ہو اور سبھی جانکاریاں ڈیجٹل روپ سے سب کے لیے اپلپد ہو پچھلے چار سالوں میں نریندر موڈی نے سرکار نے چھوٹے ادیوگوں کو شمتاؤں کے انسار وستار کرنے کے لیے سکاراتمک مہول اپلپد کرایا ہے ساتھی ان کے رن کم کرنے کے لیے کریڈٹ سوویدھائیں بھی بڑھا دی ہیں اگست دوہزار چودہ میں پردانمتری نے دیش کے سبھی پریواروں کو بینکنگ سوویدھائیں اپلپد کرانے کے لیے راشتر بڑی ویتیہ سماویشن کارک روموں میں سے ایک ہے یوجنائیں جتنی بنائی گئیں تھی جیسے سوچ بھارت کی یوجنہ خاص طور سے کہیں اجولہ یوجنہ کا ہم ذکر کریں جندھن یوجنہ کا ہم ذکر کریں شوچالے نیرمان کی یوجنہ کا ذکر کریں وہ سبھی یوجنائیں نہ کیول لابکاری یوجنائیں تھی بلکہ دیش میں پہلی بار ایسا کام ہوا تا آپ سوچ شوچالے نیرمان کا کام پردھان منطری کسی پردھان منطری سا آپ امید کرتے ہیں کہ لال کے بھاشن میں شوچالے نیرمان کی بات کریں سوچھتا کا ابھیان ہے بھارت جیسے اتنے بڑے ملک میں جہاں 120 کروڑ کے آبادی ہو وہاں سوچھتا کا بھیان چلانا کسی بھی بڑے راجنیت خطرے سے کم نہیں ہے پردھان منطری نے اس چنوٹی کو سوکار کیا اور پورے دیش شکل سدھالنے کا کام کیا آنترپنیورشپ کو بڑھاوہ دینے کے لیے نریندر موڈی سرکار نے 2015 میں مہدرہ بینک یوزنہ کی شروعات کی اس یوزنہ کا عدیش یووہ شکشت اور پرشکشت ادیمیوں کو مدد دے کر مکھے دھارہ ملانا ہے اس یوزنہ کے تحت چھوٹے ادیمیوں کو کم بیاج سرکار نے 2015 میں کسان بکاس پتر بھی لونچ کیا یہ ایک بچت پتر یوزنہ ہے جس سو مہینے میں نیویش کی گئی راشی کو دو گنا کرنا ہے 2015 میں سوطنطر دیوست کے افسر پر بولتے ہوئے پردان مہین نریندر موڈی نے ہر گاؤں میں بجلی پہنچانے کی گھوش نہ کی انہوں نے ایک ہزار دنوں کے بھی تر ان سبھی گاؤں میں بجلی پہنچانے کی بات گئی جہاں بجلی اپلا دن نہیں تھی اس کے تحت گاؤں موڈی پہنچانے